اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازاد چاہیوالا ملین ایرو یہ ویڈیو میں حاصل طور پر اس پاکستانی طبقے کے لیے بنا رہا ہوں جو جس کو ہم لوگ مولوی حافظ وغیرہ بولتے ہیں سوفی صاحب بولتے ہیں یہ طبقہ مانے نہ مانے اس کا ایمج انتہائی حراب ہوا ہوا تھیک ہے اور بہت کام لوگ ہیں پاکستان میں بیٹھے جو دلیئر انف ہیں ان کو ادوائز دینے کے لیے میں ان کا کیونکہ بائی لگتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد پورا ہو دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوں آخرت میں بھی ہوں اس لیے میں ان کو حقیقت سنانے والا ہوں بتانے والا ہوں پانچ ایڈوائز دینے والا ہوں جن پہ اگر انہوں نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ 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 یہاں پہ بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اللہ ان سے بہت حد تک راضی ہوگا پہلی چیز آپ لوگوں کو بتائے گا نہیں آپ کا جو ایمج ہے انتہائی حراب ہوا ہے آپ سٹیگمٹائزد ہوئے ہیں اور جو یہ ایمج ہے نا اس کو جارنا پڑے گا ضروری نہیں ہے کہ بندہ مسلمان وہ ہی ہوتا ہے جس نے پگری پہنی ہو جبا پہنا ہو بڑی بڑی حد سے زیادہ داری رکھی ہو پینٹ شرٹ میں بھی مسلمان ہو سکتا ہے سلوار کمیز میں بھی ہو سکتا ہے ہزار اور لباس میں بھی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے بس اپنی اورا دامپیوں ہی ہو یہ دفتر پورا مسلمانوں کا بڑا ہوئے پاکستان پورا مسلمانوں کا بڑا ہوا ہے آپ کو اگر رسائی چاہیے نا اور لوگوں تک کیونکہ فیلہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور رستہ بدل دیتے ہیں آپ نے ان کو دعوت دینی ہے وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے آپ کا ایمج ان کو اچھا نہیں لگتا یہ ایمج جو ہے نا اپنا ذرا ہلکا کر دی تھی دوسری چیز آپ کو اپنا جو ذہن ہے نا وہ برانہ پڑے گا کہ آپ دنیا کا کوئی بھی شعبہ اختیار کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ مشجد کے امام ہی بنے ضروری نہیں کہ آپ نکاح پرہائیں اس سے پیسہ کمائیں قرآن پرہا کے بچوں کو جنازہ پرہا کے دعوت دے کے وغیرہ وغیرہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے بہتر طریقے سے ہو سکتے اور اس سے زیادہ دور آپ نے سوچنا ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی شعبہ اختیار کر سکتے ہیں یہ آپ کی ذہنی لیمٹیشن ہے جس سے آپ نے آگے بڑھنا ہے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ بہت کچھ اچیو کر سکیں گے میں اس لباس میں اس خولیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے آپ لوگوں نے مل کے کافروں کو دعویٰ نہیں دیا ہوگا کافروں کو کنورٹ نہیں کیا ہوگا اس سلمانوں میں جتنا الحمدللہ میں نے کیا اور میں نے بزنس کو استعمال کیا از ایٹھول میں نے اپنے جو سکلز ہیں ان کو استعمال کیا تو آپ کو آگے میں بتاؤں گا آپ نے کس طرح استعمال کرنا آپ نے بھی کیسے کرنے یہ ساری چیزیں تیسری چیز آپ سب کو انگریزی سیکھنی ہے اور آلا لیول کی انگریزی سیکھنی ہے کوئی آپ سے توکو نہیں رکھتا کہ آپ کو اتنی اچھی تغریب انگریزی آئے گی اس لیول کی انگریزی آپ نے سیکھنی ہے مدرسوں میں آپ نے پرہانی ہے سکھانی ہے آپس میں بات کرنی ہے باہر جائیں گے یا باہر نہ بھی جائیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اتنا اسلامی مواد سیکھنے کا سکھانے کا کیا کہتے ہیں اردو میں نہیں ہے جتنا انگریزی میں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انگریزی سیکھ لی اگلا سٹیپ چوتھا آپ کو کمپیوٹر چلانا سیکھنا ہے اگر آپ اس دور میں کمپیوٹر نہیں چلا سکتے تو آپ جاہل قرار دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ایز مسلمان ہمیں علم ماں کی گوت سے لے کر کبر تک سیکھنا ہے اور یہ علم میں آتا ہے کمپیوٹر سیکھنا یہ ایسا علم ہے اگر آپ اس کے ڈیجیٹل سکل سیکھ لیں گے ویڈیو ایڈٹنگ سیکھ لیتے ہیں تو دنیا جہاں کو دعوت دے سکتے ہیں اسلام کی مولانا تارک جمیل صاحب کا ایک کلپ اگر یوٹیوب پہ چاہتا ہے تو دو دو ملین یعنی بیس بیس لاکھ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ بیس لاکھ بندے کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں ملیں گے اور آپ کا ایک ویڈیو اتنی آپ کو رسائی دے دے گا میں نے 2013 میں چینل کھولا تھا فری قرآن سی ڈی اس میں میں نے قرآن کی چرہا دی مجھے کتنا عجر دلا کے واپس دے رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ شوق ہی نہیں مارا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت کچھ پاسبل ہے اگر آپ وہ نرماند ہو جائیں گے کپیوٹر سیکھ لیں گے گرافک دیزائن سیکھیں تو یار چھوٹی چھوٹی آخازیت چھوٹی چھوٹی جو قرآن کی صورتیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں پروگرامنگ سیکھیں گے تو میرے اس فون پہ ایک قرآن ہے جو پچھلے دس سال سے میں پڑھتا آ رہے ہیں وہ ایپ جو ہے نا سو میلین پلس لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کا سارا عجر جو ہے کس کو جا رہا ہے اس ڈیویلپر کو جا رہا ہے جس نے بنائی ہے ٹھیک ہے آپ بھی یہ چیزیں بنا سکتے ہو دنیا کو سہوتے دے سکتے ہو پیسہ بھی کماؤ دنیا بھی کماؤ آخرت بھی کماؤ اور میں نے نا یہ پروگرامنگ کے ذریعے ویب سائٹس بنائی ہیں وہ ویب سائٹس ملینز آف لوگوں نے دیکھی ہیں ملینز آف لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے اپنا عجر کچھ اپنے لیے بچا کے رکھنا ہے اور ان میں دعویٰ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو ری ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کسی کو دعائیں سیکھنا ہے کسی کو یار کوئی حدیث چاہیے کسی کو کچھ بھی چاہیے قرآن پڑھنے وہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہوئی اور کس طرح بنائی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کمپیوٹر کے ذریعے سے آخری چیز آپ سب کو تاجر بننا ہے تاجر بزنسمن بننا ہے آپ کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے ان کے چچا تاجر تھے ان کے دادہ تاجر تھے ان کی وائف تاجرات تھیں ان کے بیس فرینڈ تاجر تھے دعوت دی تھی فاریسٹ کو انڈونیجیا کو کیا کہتے ہیں ملیجیا کو سارے لوگ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ یہ طبقہ وہاں پہ گیا تھا عدل انصاف ان کے ساتھ کیا تھا ماتول میں اور ان لوگوں نے انفلونس ہو کے کہا کہ ہم نے بھی اس ریلیجن پہ جانا ہے اس دین پہ اترنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہر دپارٹمنٹ جو پاکستان کہنا شعبہ اس میں گس جانا ہے پاکستان میں سبزی والا نے کسی کو بخشتا باقی دپارٹمنٹ کو چھوڑیے جب آپ لوگ ان سب عودوں پہ ہوں گے تو بندہ کہیں گے یار اس سبزی والے سے لینا یار آپ کے ساتھ یقین ہی کرے گا گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں جائیں گے تو کہیں گے یار اس کاؤنٹر میں جانا وہ بندے نے داری رکھ چکی ہے وہ مولوی صاحب جو ہے نا ان کے پاس جانا یار وہ آپ کا کام کر دیں گے وہ بندہ آپ کے ساتھ عدل کرے گا کوئی رشوت نہیں مانگے گا وہ اپنا جو عودے پہ لگا وہ اس کا حق ادا کرے گا اس طرح دعوت پھیلے گی اس طرح دنیا واپس اسلام کی طرف آئے گی آپ لوگ جو اپنے آپ کو محدود رکھتے ہو اپنے دائروں میں ٹھیک ہے وہ آپ سمجھ لو کہ آپ کوئیں کے میڈک بن چکی ہو نہ باہر کی مقلوق آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہے نہ آپ ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو یہ ٹوٹ سنسلہ توڑنا پڑے گا بزنس کرو پیسہ کماؤ کھلا کماؤ لوگوں پہ خرچو مخلوق پہ خرچو چیلٹی دو لوگوں کے کام آسان کرو ٹھیک ہے مشجدیں بناو جو مرضی لیکن اس کے لئے آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا تو ایک اور فائدہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پیسے کمانے کا یہ جو آپ لوگ چندہ مانگتے رہتے ہیں آپ کی تقریب ہر پروجیکٹ پہ میں نے دیکھا ہے مشجد بنانی ہے باہر ڈبا لگا ہوئے جی چندہ آپ نے وہ کیا کہتا ہے مدرسہ کھلا ہوئے تو باہر وہ بائی جان بیٹھے ہوئے ہیں داری والے اگین مول بی بائی کیوں چندہ مانگ رہے ہیں جب آپ خود امیر ہو جائیں گے آپ چندہ لینے والے نہیں آپ چندہ دینے والے بن جائیں گے اور آپ کو پتا ہے اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے یہ ایک 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 بینیفٹ کہ آپ کو میری بات مان لینی چاہیے اور آپ کو فل جستجو لگا دینی چاہیے بھائی تجارت کرنی ہے میری بات کا آپ کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی جو کمزوری ہیں آپ میں جو کمی ہیں وہ نہیں بیان کرے گا وہ چاہے گا اگر نقصان اپنا کرے ہیں تو کرتے رہیں ایک بھائی ہی ہوتا ہے ایک حیر خواہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو اپنی برائیاں آپ کو دکھاتا ہے آپ کو دکھاتا ہے آپ کو آئینہ دکھاتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکو وہ باقی اللہ نوز بیسٹ اللہ بہتر جانتے ہیں پاکستان زندہ بات اپنا ہیار رکھے گا اسلام علیکم موسیقی موسیقی